موسیقی اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات میں ہوں زبیر حفیث نام جماعت کی ریاضی کے اس سبق میں ہم یونٹ آٹھ کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے خطی یا لائن گراف اور اس کے مستمیلات جس کے پہلے سبق میں ہم حقیقی آداد پر مترتب جوڑے مترتب جوڑوں کی شناخت کارتیسی مستوی اور کارتیسی مستوی پر مبدہ اور کوارڈینٹ مہور کے بارے میں پڑھیں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف یونٹ آٹھ خطی یا لائن گراف اور اس کے مستمیلات لائن گراف کو لینئر گراف بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حقیقی نمبر کا مترتب جوڑا دو حقیقی عدد جیسا کہ ایکس اور وائے ان کے مترتب جوڑے کو ہم کچھ یوں نکھیں گے بریکٹ ایکس کومہ وائے بریکٹ یہ دو حقیقی عدد ایکس اور وائے پر مستمیل ایک مترتب جوڑا ہے اس میں پہلا رکن ایکس ہے جبکہ دوسرا رکن وائے ہے جن کو ایک مقررہ خاص ترتیب یا حصول کے مطابق درج کیا گیا اگر ایکس برابر نہ ہو وائے کے یعنی کہ مترتب جوڑے کا پہلا رکن یعنی کہ ایکس دوسرا رکن وائے آپس میں برابر نہ ہو تو مترتب جوڑا ایکس کومہ وائے مترتب جوڑا وائے کومہ ایکس کے برابر نہیں ہوگا لہذا اس کو ہم یوں لکھیں گے مصال کے طور پر دو اور تین دو رکن ہیں ان کا مترتب جوڑا برابر نہیں ہوگا تین کومہ دو پر مستمیل مترتب جوڑے کے اسی طرح دو مترتب جوڑے ایکس کومہ وائے اور دوسرا ہے ایم کومہ این برابر تب ہوں گے جب ان کا پہلا رکن یعنی کہ ایکس اور ایم آپس میں برابر ہوں اور وائے اور این یعنی کہ دوسرے رکن بھی آپس میں برابر ہوں تب ہم دو مترتب جوڑوں کو برابر لکھ سکتے ہیں مترتب جوڑے کی شناخت مثال کے طور پر ایک طالب کلاس کی تیسری لائن کی پانچویں نشست پر بیٹھا ہے تو اس کو ہم مترتب جوڑے کی روح سے یوں لکھیں گے تین کومہ پانچ جس میں تین اس لائن کا تعددی نمبر اور پانچ اس لائن میں سیٹ نمبر کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح پانچ کومہ یہاں پہ پانچ لائن نمبر کو ظاہر کر رہا ہے اور تین سیٹ نمبر کو ظاہر کر رہا ہے درزیل مترتب جوڑا کسی ایک خاص سیٹ کو ظاہر کر رہا ہے اور یہاں پہ پانچ کومہ تین کسی دوسری خاص سیٹ کو ظاہر کر رہا ہے یوں تین کومہ پانچ پانچ تین کے برابر نہیں ہوں گی ایک اور مثال لیتے ہیں مترتب جوڑا چار کومہ تین یہ کسی طالب ان کی مقصود نشست کو ظاہر کر رہا ہے اس نشست میں وہ نشست ہوگی چوتھی کتار اور تیسرے کالم پر مشتمل ہوگی وہ نشست چوتھی کتار اور تیسرے کالم پر مشتمل ہوگی جس کو ہم مترتب جوڑے کی شکل میں چار کومہ تین بھی لکھ سکتے ہیں کارتیسی مستوی کارتیسی مستوی ایک ایسی مستوی ہے جو سیٹ آر ضرب آر پر مشتمل ہوتی ہے سیٹ آر ضرب آر میں ایسے ارکان ہوتے ہیں جو مترتب جوڑے پر مشتمل ہوتے ہیں جیسا کہ مترتب جوڑا ایکس اور وائی اس میں ایکس اور وائی حقیقی عدد ہیں جو ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں یوں یوں سیٹ آر ضرب آر ایک بہت بڑا سیٹ ہے جس میں بے شمار مترتب جوڑے ہیں اور کارتیسی مستوی انہی مترتب جوڑوں کی مدد سے بنتی ہے کارتیسی مستوی ایک ایسی مستوی ہے جو سیٹ آر ضرب آر کے مترتب جوڑوں اور کارتیسی مستوی کے نقاط کے درمیان ایک ایک کا تعلق قائم رکھتی ہے یعنی کہ ایک مترتب جوڑا کارتیسی مستوی میں ایک نقاط ہوگا اس سے مراد ایک ایک کا تعلق ہے ایک مترتب جوڑے سے ہم کارتیسی مستوی میں کسی ایک نقطے کو واضح یا ظاہر کر سکتے ہیں اس تعلق کو ایک ایک کا تعلق کہتے ہیں مستوی میں دو باہم عمودی خطوطیں مستقیم کھینچے جاتے ہیں جن کو کوارڈینیٹ مہور کہا جاتا ہے اور ان میں نقطہ او جو کہ صفر صفر پر مستقیم ہوتا ہے اس کو مستوی کا مبدہ کہتے ہیں اب ہم کارتیسی مستوی کی شکل کو دیکھتے ہیں کارتیسی مستوی میں ایک اف کی خط مستقیم ہوتا ہے اور ایک اور دوسرا عمودی خط مستقیم ہوتا ہے اف کی خط مستقیم کو ایکس مہور یا ایکس ایکسز کہتے ہیں جبکہ عمودی خط مستقیم کو وائی مہور یا وائی ایکسز کہتے ہیں ایکس مہور اور وائی مہور بہم عمودی طور پر جہاں ملتے ہیں اس نکتے کو نکتہ او کہا جاتا ہے اور یہ ایسا نکتہ ہے جس کا مترتب جوڑا درزل ہے جس میں ایکس کوارڈینیٹ یعنی کہ پہلا رکن بھی صفر ہے اور وائی کوارڈینیٹ یعنی کہ دوسرا رکن بھی صفر ہے یاد رہے کہ مترتب جوڑے میں پہلے رکن کو ایکس کوارڈینیٹ اور دوسرے رکن کو وائی کوارڈینیٹ کہا جاتا ہے اس کی خط مستقیم کی دائیں جانب کو ایکس سے ظاہر کیا جاتا ہے اور بائیں جانب کو ایکس پرائیم سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ عمودی خط مستقیم کو اوپر کی طرف وائے سے ظاہر کیا جاتا ہے اور نیچے کی طرف وائے پرائم سے ظاہر کیا جاتا ہے اس مستوی کے چار بنیادی حصے ہیں اس میں پہلا حصہ جو کہ اس میں پہلا حصہ ایکس او اور وائے پر مجتمع لیتا ہے یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک درزہل حصہ پہلا حصہ کہلاتا ہے اس کو ربا کہتے ہیں اور انگریزی سبان میں اس کو کوارڈرنٹس کہتے ہیں یہ پہلا کوارڈرنٹس ہے یا پہلا ربا ہے جس کو کیوں ایک سے ظاہر کیا جاتا ہے یہاں پہ دوسرا ربا ہوگا وائے او اور ایکس پرائم یعنی کہ درزہل ربا جو کہ دوسرا ربا ہے اس کو ہم کیوں دو سے بھی ظاہر کرتے ہیں یہاں پہ تیسرا ربا درزہل ہے جس کو کیوں تین سے بھی ظاہر کرتے ہیں اور یہ کیوں چار ہے یعنی کہ چوتھا ربا ہے افکی خطے مستقیم جس کو ایکس ایکسس کہا جاتا ہے یعنی کہ ایکس مہور کہا جاتا ہے اور امودی خطے مستقیم جس کو وائے مہور کہا جاتا ہے افکی خطے مستقیم اس کے دائیں جانب جمع کے حقیقی عدد ہوں گے اور جہاں پہ یہ دونوں خطوط مل رہے ہیں اس کو نکتہ او کہا جاتا ہے نکتہ او سے دائیں جانب افکی خطے مستقیم پر جمع کے حقیقی عدد ہوں گے جیسا کہ مثال کے طور پر ایک دو تین چار پانچ اور یہ چلتے جائیں گے جبکہ اسی افکی خطے مستقیم کی بائیں جانب منفی کے ارکان ہوں گے جیسا کہ منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار منفی پانچ منفی چھے اور یہ بھی چلتے جائیں گے عمودی خطے مستقیم کے اوپر والی سطح پر جمع کے حقیقی عدد ہوں گے جیسا کہ ایک دو تین چار پانچ اور یہ بھی چلتے جائیں گے اس کو Y کا نام دیا گیا ہے جبکہ افکی خطے مستقیم کی بائیں جانب کو X پرائم کا نام دیا گیا ہے جبکہ افکی خطے مستقیم کی بائیں جانب کو X پرائم کا نام دیا گیا ہے اور عمودی خط مستقیم کے نچلے حصے کو جبکہ عمودی خط مستقیم کے نچلے حصے کو وائی پرائم سے زائر کیا گیا ہے اور اس میں منفی کے حقیقی عدد ہو سکتے ہیں جیسا کہ منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چار منفی پانچ اور یہ بھی چلتے جا رہے ہیں اس طرح کی مستوی کو کارتیسی مستوی یا کوارڈینٹ مستوی بھی کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ درزل کارتیسی مستوی میں ایک حقیقی مترتب جوڑا کہاں پہ واقع ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک حقیقی مترتب جوڑا ایکس وائی ہم نے اس کی نشاندئی دیئے گئے کارتیسی مستوی میں کرنی تھے حقیقی مترتب آداد حقیقی عداد جمع اور منفی کے ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں ہم نے پہلے دیکھا کہ پہلے حصے کو کیو ایک سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ربع ایک دوسرے حصے کو کیو دو سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ربع دو دیسرے حصے کو کیو تین سے ظاہر کیا جاتا ہے جس سے مراد ربع تین اور چوتھے حصے کو Q4 سے ظاہر کیا جاتا ہے جس سے مراد ربا چار درزہ المترتب جوڑا جو کہ ایک نکتہ ہے اس کا تیسی مختبی میں یہ نکتہ ربا ایک میں تب ہوگا جب X صفر سے بڑا ہوگا یعنی کہ کوئی جمع کا عدد ہوگا اور Y بھی صفر سے بڑا ہوگا تب ہم X Y مترتب جوڑے کو اس نکتے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ربا ایک میں ہے اگر اس مترتب جوڑے کا X یعنی کہ پہلا حصہ پہلا رکن جس کو X کوارڈینٹ کہا جاتا ہے وہ صفر سے چھوٹا ہو صفر سے چھوٹا ہونے سے مراد منفی کا کوئی عدد ہو اور Y صفر سے بڑا ہو تو اس طرح کے مترتب جوڑے کو کہیں گے کہ وہ ربا دو سے تعلق رکھتا ہے تو اس طرح کے مترتب جوڑے کو کہیں گے کہ وہ ربا دو سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ پہلا رکن منفی کا ہو جبکہ دوسرا رکن جمع کا ہو اس کے علاوہ مترتب جوڑے میں اگر پہلا رکن منفی کا ہوتا ہے اور یعنی کہ صفر سے چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا رکن Y بھی صفر سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ منفی کا ہوتا ہے تو اس طرح کا مترتب جوڑا ربا تین میں ہوگا یعنی کہ اس طرح کا نکتہ ربا تین میں ہوگا اگر X یعنی کہ پہلا رکن یعنی کہ X کوارڈینٹ صفر سے بڑا ہو اور Y صفر سے چھوٹا ہو یعنی کہ پہلا رکن جمع کا ہو اور دوسرا رکن منفی کا ہو تو اس طرح کے نکتے کو ہم کہیں گے کہ وہ ربا چار سے تعلق رکھتا ہے اب ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں جیسے کہ درز الکار تیسی مصطفی ہے جس میں پہلا حصہ جس کو ربا ایک کہتے ہیں اس کو ربا دو کہتے ہیں اس کو ربا تین کہتے ہیں اور اس کو ربا چار کہتے ہیں ایک نکتہ جس کا مترتب جوڑا ہے منفی تین منفی ایک اس مترتب جوڑے کی نشاندہ ہی کرنی ہے کہ یہ کس ربا میں واقع ہے اس کا پہلا رکن یعنی کہ X کوارڈینیٹ بھی منفی کا ہے اور دوسرا رکن یعنی کہ Y کوارڈینیٹ بھی منفی کا ہے اس طرح کا نکتہ ربا تین سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس کے افکی خط مستقیم پر منفی کے ارکان ہوتے ہیں کیونکہ اس کے افکی خط مستقیم پر منفی کے عدد ہوتے ہیں جبکہ امودی خط مستقیم پر بھی منفی کے عدد ہوتے ہیں لہٰذا اس کا X کوارڈینیٹ اور Y کوارڈینیٹ منفی کا ہے لہٰذا منفی تین قومہ منفی ایک ربا تین سے تعلق رکھتا ہے دوسری مثال دو کومہ منفی تین اس میں پہلا رکھن جمع کا جبکہ دوسرا رکھن منفی کا ہے پہلا رکھن X کوارڈینیٹ کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ X مہور کو ظاہر کرتا ہے یہاں پہ پہ پہلا رکھن X مہور یعنی کہ جمع کا ہے اور دوسرا رکھن یعنی کہ Y مہور منفی کا ہے لہذا دیا گیا نکتہ ربا چار سے تعلق رکھتا ہے تیسری مثال دو کومہ پانچ اس میں پہلا رکھن یعنی کہ X کوارڈینیٹ اور دوسرا رکھن Y کوارڈینیٹ دونوں جمع گئے ہیں لہذا درزل نکتہ ربا ایک سے تعلق رکھتا ہے چوتھی مثال نکتہ دو سپھر اس میں پہلا رکھن یعنی کہ X کوارڈینیٹ دو ہے یعنی کہ X کوارڈینیٹ جمع کا دو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ X کوارڈینیٹ میں جمع کے عداد افکی خطیں مستقیم کے دائیں طرف ہوتے ہیں مثال کے طور پر دو یہاں پہ ہے اور اس میں دوسرا رکھن یعنی کہ Y کوارڈینیٹ سپھر ہے اور ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ موبدہ پر Y سپھر ہوتا ہے لہذا دو کومہ سپھر کسی ربا سے نہیں بلکہ افکی سطح پر یہاں پر موجود ہوگا یعنی کہ دو کومہ سپھر کسی ربا میں نہیں بلکہ افکی خطیں مستقیم پر یہاں پر واقع ہوگا عزیز طلبہ و طالبات اس سبق میں ہم نے حقیقی عداد کے مترتب جوڑے مترتب جوڑوں کی شناخت کارتیسی مستوی اور کارتیسی مستوی پر موبدہ اور کواڈینیٹ محور کے بارے میں پڑھا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ